پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک ایسا نام موجود ہے جنہوں نے ساری زندگی کوریو گرافر میں گزاری ان کے بڑے بڑے اس وقت انہوں نے نام کمائے جب پاکستان میں بہت بڑے بڑے نام تھے پپو سمرات میرے ساتھ ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں فیشن انڈسٹری میں یہ کیا دیکھتے ہیں آج کے دور میں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ ایم وائی کے نیو سے بات کرنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی یہ فخر کی بات ہے اسلام بات میں آتا جاتا رہتا ہوں لیکن یہ ڈی جے جو ایک ایونٹ ڈی جے تھری نے جو ایک ایونٹ ابھی کریئٹ کیا ہے بڑے اچھے لیول کا انہوں نے یہ ایونٹ کریئٹ کیا ہے اس میں بہت ساری خوبصورت موڈل فیمیل میل اور بہت اچھے اچھے ڈیزائنرز اس میں حصہ لے رہے ہیں پہلے فیلم انڈسٹری میں آپ ماشاءاللہ کوریوگرافر تھے پاکستان میں اب وہ فیلمیں نہیں بن رہی ہیں جو پہلے بنتے تھے ماشاءاللہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں آج کل کے بچوں میں کیا دیکھتے ہیں فیشن کے لیہاں سے دیکھئے پہلی بات کا جواب دے دوں کہ فیلمیں تو بن رہی ہیں لیکن کووڑ کی وجہ سے ریلیز نہیں ہوئی فیلمیں تو چلی رہی ہیں فیلمیں بن نہیں ہو سکتی ورنہ سینما سارے ٹوٹ کے اور کوئی اور بجلی گھر بن گئے ہوتے پلاہے بن جاتے ہیں تو اب وہ یہ نہ سمجھئے کہ فیلمیں بن نہیں رہی ہیں فیلمیں ہماری ایک ساتھ ہی آئیں گی پوری کوئی پچیس تیس فیلمیں کٹھی آئیں گی لیکن یہ ہے کہ جو جو فیشن کے بارے میں ہیں وہ بہت بہت اچھے فیشن کریوگرافر کام کر رہے ہیں میں تو ایک چھوٹا سا کریوگرافر ہوں میں نے ایک چھوٹا سا ایوینٹ ریج کی ہے دیکھیں کیسا لگتا ہے آپ کو سر پہلے باری سٹوڈیو ایور نیو سٹوڈیو اتنے سٹوڈیو تو جہاں پر آئے دن شوٹنگ دن رات ہوا کرتے ہیں اب وہ ویران ہو چکے ہیں آپ اصل میں گئے نہیں ہوتے اس لیے آپ کو ویران لگ رہے ہیں تو وہاں اب آپ آئیے آپ کو لگے گا کہ روز شوٹنگ ہو رہی ہے آپ نے سمجھتے ساری فیلم انڈسٹری جو ہے کراچی میں شفٹ ہو چکی کراچی پاکستان کا شہر ہے نا بنگلہ دیش کا تو نہیں ہے کراچی یا لاہور میں کوئی فرق نہیں ہے کراچی ہو لاہور ہو اسلامباد ہو ہمارے لیے سب ایک جیسا ہے فیشن ہماری زندگی میں کتنا لازم و ملزوم ہے بہت سخت ضروری ہے فیشن کرنے سے انسان میں تبدیل ہی آتی ہے دیکھتا ہے اپنے آپ کو اچھا لگنا اور میک اپ سٹائلنگ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں سب آپ بھی فیشن کو فالو کیجئے اور اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے بہت شکریہ پبو جی اسلام علیکم ابیرہ بہت دیر کے بعد شہر اقتدار میں ایک فیشن شو ہو رہا ہے کس نظر سے دیکھتی ہے بہت پیاری نظر سبی بھی پیاری ہوتی ہے کووڈ کے بعد ایک شہر اقتدار میں بہت بڑا یہ ایونٹ ہے نئے آنے والوں کے لیے یہ جو فنکشن ہے کتنا مفیر ہے صحیح بات ہے ایسی ایونٹس ہونے چاہیے نیو کمر کو موقع ملتا ہے آگے آنے کا سب لوگ اپنے اپنے کام کو لے کے آگے چلتے ہیں تو میرے خیال ہے ہونا چاہیے ابیرہ کے ڈریسز آج ہم دیکھیں گے جی بالکل نیو ڈیزائن میں سوال علیکم سمحان گجر صاحب ماشاءاللہ موڈل ہیں راول بن اسلامباد میں آپ کا ایک نام ہے آٹ آف سٹی بھی جاتے ہیں فیشن ہماری زندگی میں کتنا لازمہ ملزوم ہے سر فیشن ضروری ہے آپ کو بتا اگر آپ فیشن کرتے ہیں آپ منفرد نظر آتے ہیں آپ سو میں الگ نظر آتے ہیں اگر آپ فیشن کرتے ہیں فیشن بھی آپ اس طرح سے کریں جو آپ کے معاشرے کے مطابق آپ پر سوٹ کریں ٹھیک ہے جو آپ اپنی گلی میں محلے میں اپنے علاقے میں مطلب جس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں آپ اس طرح کے انوائرمنٹ کے ساتھ سے فیشن کریں اور اس فیشن عثمان سننے میں یہ بھی ہے اکثر خواتین مرد حضرات یہ بھی کہتے ہیں جو ریم پر واک ہوتی ہے ولگر ڈریس پہنتے ہیں لڑکی ہیں اور لڑکیں اس پر آپ کیا کہیں گے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس طرح کا ڈریس بلکل نہیں پہننا چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے ملک اور اپنی سوسائیٹی کو پہلے دیکھنا چاہیے اور فیشن کو بعد میں دیکھنا چاہیے سو میں بلکل ہامی ہو اس چیز کا ولگیریٹی بلکل نہیں پھلانی چاہیے اور میری دعا ہے ایسے ایکچولی سر بات یہ ہے کہ یہ سوچ ہے یہ جو ڈریس ڈیزائن کیا جاتے ہیں یہ ایک آپ کو بتا مغربی سوچ مغربی سوچ سے ریلیٹیڈ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ڈریس ڈیزائن کرتے ہیں اور وہ اپنی سوچ پاکستان یا ہم ہم لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو اس لیے اس طرح کے ڈریسز نہیں بننے چاہیے آپ اس طرح کی ریمپ آپ اڈریس ہونے چاہیے جو آپ ڈیسینٹ ہو آپ کی فیملی آئی ہوتی ہے ایونٹس پر وہ دیکھ سکیں آپ خود بھی دیکھ سکیں اپنی فیملی کے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام علماس نایاب آپ سنگر بھی ہیں موڈلنگ بھی کرنا جا رہی ہے کیسا لگے گا آج ریمپے وارکر کے بہت ایکسائٹیڈ بہت زیادہ علماس کون سے آپ کی گانے ہیں جو اس وقت لوگوں کی سماعات ان تک پہنچ چکے ہیں اچھا میں نے اپنا افیشل سانگ کافی زیادہ دکھی ہے میں لیکھ پانچ چھے افیشل سانگز ہیں تو اگر آپ کی اجازت جی جی بلکل بلکل اورا گزر نئے ہم سفر جانے کیا ہو منزل تیری آنکھوں سے دور نہ ہو نہ کبھی بس اتنی سی چاہت میری قدرت کا ہے یہ جو فیصلہ کس مات میں ہے ساتھ تیرا جانے وفا ہم کر چلے دیکھا تجھے تو دل نے کہا میں دور دو میں ہو گیا الماس ونڈرفول آسم مائن بلوئنگ یہ بتائیے کہ استاد کون ہے آپ کے یا گوڈ گفتڈ ہے میرے ڈیڈی کی میرے استاد ویسے میں نے سیکھا نہیں ہے میں گوڈ گفتڈ ہوں لیکن میں نے بیسک جتنا بھی سیکھا ڈیڈی سے سیکھا ہے ڈیڈی کا نام بتایا ہے زاہید ان کا نام ہے وہ بقاعدہ سکھاتے بھی ہیں نہیں سکھاتے نہیں ہے لیکن کیونکہ انہوں نے سیکھا تھا تو انہوں نے پھر مجربی میراس میں یہ چیز ملی بھی ہے الماس آج کل یہ جو فن ہے نا بہت کم لوگ اس کو اپناتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ فن صحیح ہے ہاں بلکل صحیح ہے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کو اس کو پروموٹ کرو ٹیلنٹ دکھانا چاہیے بلکل دکھانا چاہیے الماس ہم سپیشل بھی ایک پرگرام کریں گے انشاءاللہ